ہر ایک مومن کے دل کی ہے ستا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا فرا مسلم پرسن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہی وصحبہی وآہل بیتہی اجماعین اما بعد صدر محترم خواتین وحضرات آج یہ آزاد میدان اور یہاں جمع ہونے والے ملک کے گوشے گوشے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہاں شریعت اسلامی کا تحفظ اس ملک میں شریعت کی حفاظت اور اس کے نفاظ اور اس کے سلسلے میں یہ اس بات کا یہاں سے اعلان کرے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس ملک میں اپنی شریعت سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام جس کے تحفظ کے لیے جس کی حفاظت کے لیے آج انسانوں کا تھاٹے مارتا ہوا ہے سمندر ہم موجود ہے یہ اسلام یوں ہی نہیں آیا ہے اس اسلام کے قیام کے پیشے چار سو سال تک اس ملک میں بہترین انسانی صلاحیتیں علمی اور فکری توانیاں اہلِ دل اور اہلِ صفا کی روحِ آنیتیں صرف ہوئی ہیں یہ اسلام اس ملک میں یوں ہی نہیں آیا ہے یہ تقدیرِ الٰہی کے ساتھ یہاں آیا ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور اپنی تائیس سے اس ملک میں بھیجا ہے اس لئے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو یہاں سے مٹا نہیں سکتی ہنداؤستان کبھی بھی اس پہ نہیں بن سکتا اور یہاں سے اسلام کو کبھی بھی نکالنے کی کوئی کوشش کی جائے گی تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی موجودہ صورتحال سے ہم نہ متاثر ہیں اور نہ کبھی ہم شکشتہ دل ہوتے ہیں ہم اس بات کا ہمیشہ بڑھ ملہ اعلان کرتے رہے ہیں اور آج بھی مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے اس متحدہ مشترہ پلیٹ فارم سے جو جو آواز آج یہاں سے اٹھ رہی ہے یہ آواز پوری ملت کی آواز ہے پورے انشاء پسل لوگوں کی آواز ہے آج اس پلیٹ فارم سے بھی ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کی کا اقتدار یہاں کی سیاسی پارٹیاں برادران وطن اس ملک کے شہری اس بات کو سن لیں ہماری آواز پر وہ کان دھریں اور دیکھیں سنیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم اس بات کا یہاں سے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ کبھی ان پر پر صلی اللہ کے علاوہ اسلامی شریعت کے علاوہ اگر کوئی دوسرا نظام معاشرت یا نظام تمدن یا کوئی عائلی قانون ادر اس پر نافذ کیا جائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر نہ ہم سے ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے نارے تکویر ہم اس عظم کے ساتھ نارے تکویر شریعت ہماری شریعت ہماری اس ملک میں ہم کو اس بات کا حق حاصل ہے یہاں کے دستور نے ہم کو اپنے شریعت پر عمل کرنے کی پوری عزت ہی نہیں بلکہ ہماری حوصلہ افضائی کی ہے دستوری حقوق ہمیں عزیز ہیں آئینی حقوق کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی رہنے کو تیار ہیں اگر اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اس ملک میں جگہ جگہ ہم نے خون بہایا ہے جہاں سے بھی زمین کی متری کو اٹھا لیا جائے گا اگر اس کو نشوڑا جائے گا تو اس سے جو خون آزادی کے لیے بہایا گیا ہے جب نکلے گا تو اس میں میلہ خون زیادہ ہوگا ہم نے اس ملک کے تعمیر اور تلقی لیے قربانیاں دی ہیں ہم کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ اس ملک میں ہم کو شریعت سے اپنے قانون سے محروم کر دیا جائے ہم اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں پوری قوت کے ساتھ اس بات کو ہم کہتے ہیں اور اگر کبھی بھی کوئی قتلار کوئی حکومت کسی کے طرف سے بھی اگر کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے تو ہم اس کو دعوت ہے ارتناس سمجھیں گے اور ہم اس کے مقابلہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں شریعت ہماری شریعت ہماری شریعت ہماری میرے عزیز ہو میرے بذرد ہو میرے دوست ہو ایک بات میں اور آپ سے کہہ جانا چاہتا ہوں ہم حمت ہارنے والی قوم حوصلہ ہارنے والی قوم نہیں ہیں ہم وہ ملت ہیں کہ جب ہم پر مسیمتیں زیادہ آتی ہیں تو ہمارے حوصلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہم ایسے موقع پر بہت سو سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بہران ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بہران اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہماری قسمت کا مدار کسی بہران پر نہیں ہے ہماری قسمت کا مدار ہمارے رد عمل پر ہے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے دین کی اشعاد کے سلسلے میں جب بھی سخت سے سخت محلے آئے ہیں تو مصبت رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے ہم یقینی طور پر ایمانی قوت وصول و نظریہ کی قوت ہم یقینی توڑ کے اندر انسانیت کے احترام کی قوت ان تمام قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس ملک میں انشاءاللہ شریعت کو باقی رکھنے کی جد و جہد کریں گے نعرے تکبیر نعرے تکبیر اسلام اسلام ہم آج حکومت سے آپ کے حوالے سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں جو اندرش ہیں آٹی ایکٹ کے سلسلے میں جس کی بہت تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس کی تفصیلات بیان کرنی کی ضرورت نہیں ہے اوقع کے سلسلے میں جو ہمارے اندرش ہیں اسی طریقہ پر ڈائلیکٹ ٹیکس ایکٹ کے سلسلے میں جو ہمارے اندرش ہیں ان باتوں ہم مراد نہیں چاہتے ہم دستوری حقوق چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو دستوری حقوق دیا جائے دفعہ انتیس اور دفعہ تیس سے جو ہم کو آزادی دی ہے اگر کوئی قانون ایسا بنتا ہے پارلیمنٹ کے اندر یا کوئی ایسا فیصلہ سپریم کورٹ سے آتا ہمارے تمام بزرگوں نے جو ملک کی پوری قوت ہے جو مدلت کی سبز بری قوت ہے اس قوت نے آج تین دن سے تمام حالات پر غور فیر کرنے کے بعد جو فیصلے کیے ہیں ہم ان تمام فیصلوں کی تعیید کرتے ہیں ہم ان تمام فیصلوں کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ رہنماؤ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اب آگے بڑھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس سسلے میں جو قربانی بھی دینی پڑے گی وہ ہم حض کے لیے تیار ہیں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کا روشن دماغ اس زمین و آسمان اور اس کائنات کے اندر سب سے طاقت اور وسیل آئے اگر آپ اپنی طاقت کو صحیح سم دے دیں انسانیت کی خدمت ملک کی خدمت اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے اگر آپ اپنی قوت کا استعمال کریں تو ہم اس ملک کے حالات کو بدل سکتے ہیں ہم حکومتوں کو متوجہ قلب صادق صاحب نے جو اس ہمارے شعراب رضا کی مثال فرمائی ہے وہ بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی شریعت کی حفاظت کریں دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں اور ہم خود با صلاحیت بنیں اور ایسی صلاحیت ہمارے بجھا دیا تم نے فضول سمجھ جسے بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلا وہ تو روشنی ہوگی امالی نہ اللہ بلا